اوم نمشہ وائے جائے مہاکال آپ سب کو پتا ہے کہ دوروہ اسٹمی کا بہت پیارا سا دن آ گیا ہے اور میرے پاس بہت زیادہ میسجز آئے تھے بھئیہ لڑائی ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہوتی ہے ہر چھوٹی کی باتوں پر لے کے ہمارے گھر میں کلیش ہوتا ہے ہزبنٹ وائف کے بیچ میں پریم نہیں ہے اور گھر میں آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا پریم سے بات ہی نہیں کرتا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے پوچھ گروہ جی کی قطاع سے سن کے بہت اچھے سے بتاؤں گا بس دوروہ کا جل لینا ہوگا چھوٹا سا اوپائے کریے گا آپ کا مان سممان تو بڑھے گا ہی بڑھے گا ساتھی ساتھ آپ کے جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں وہ بھی ختم ضرور ہوگی چلو سمجھتے ہیں اس اوپائے کو اس گھر پر آپ کو دکھ رہے ہوگی دوروہ دکھ رہیے نا ہمیں کتنی دوروہ چاہیے 21 دوروہ لینے ہوگی جو ہری والی دوروہ نہیں آتی ہے وہی ہری دوروہ 21 لے لینا ہے نا لے لیا پھر آپ کو لینے ہوگے تامبے کے لوٹے اور اس تامبے کے لوٹے میں کیا کروگے جل بھر ہوگے کہاں سے اپنے گھر سے جل بھرنا اور جو میں نے آپ کو 21 دوروہ دکھائی اس 21 دوروہ کو بھی کلش کے اندر ڈال دینا اب جو آگے بال بتاؤں گا میری بات بہت دھیان سے سننا اس کلش کو لینا اور پہنچ جانا لے کے کہاں پہ مہادیو کے شیولنگ کے پاس میں فیس رکھنا اتردشا یعنی کی نور داریکشن اب کیا کرنا ہوگا جو جل کی دھار ہوگی نا بلکل سلو موشن میں چڑھاؤ گے تم رکیشور مہادیو کے نام سے کس کے نام سے تم رکیشور مہادیو کے نام سے جل کی دھار اتنی سلو موشن میں گرانی ہے کہ جو دوروہ آپ کے کلش کے اندر ہے وہ دوروہ مہادیو کے شیولنگ کے اوپر نہ گرنے پائے اس چیز کا دھان رکھیں گے بلکل دھیرے دھیرے جل کو چڑھانا جب جل چڑھاؤ گے جل بہتا ہوا اسی جلہ دھاری سے نیچے گرے گا ارے گرے گا تو آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا جس کلش سے جل چڑھایا تھا وہی کلش لاکر کے یہاں پہ آپ کو روک لینا ہے اور اس جل کو تھوڑا سا روک لینا جل کو روک لیا اب آپ کے کلش میں کیا کیا ہے جو مہادیو کے شیولنگ کے اوپر جل چڑھایا تھا تھوڑا سا جل ہوگا اور آپ کے کلش کے اندر 21 دوروہ ہوں گی ہوں گی کی نہیں ہوں گی اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کلش کو لے کے اپنے گھر چلے جانا اور اس کا پورا کا پورا جل اپنے سبھی کمروں میں واشروم کو چھوڑ کر کے سبھی کمروں میں اس جل کا چھڑکاؤ کر دینا ہے تم رکا جی کے نام سے کس کے نام سے تم رکا جی کے نام سے کر دینا گھر میں کبھی لڑائیاں نہیں ہوں گی آپس میں پریم بنا رہے گا اور آپ کی سبھی لوگ ہمیشہ عزت ضرور کریں گے ٹھیک ہے دوروہ اسٹمی کا پیارا سا دن ہے تو صوبے کرنا چاہے صوبے کریں شام کو کرنا چاہے تو شام کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اسی ویڈیو میں بہت ہی چھوٹے سے دوسرے اوپائے کی طرف جو کہ کافی لوگ پریشان رہتے ہیں بھئیہ ہم نے بہت ورت کر لئے پھر بھی ہماری اچھا پوری نہیں ہو رہی ہے ہم لوگ کیا کریں تو اب آپ کو ایک آن تیشور مہادیو کا ایک بہت ہی سندر سا اوپائے کرنا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے آپ کو لینی ہوگی اس طریقے سے دوروہ اور وہ دوروہ ہری ہوگی لیکن ایک ہی دوروہ لینی ہے اب جو ایک دوروہ لوگیں اس کا بھی ایک طریقہ ہے طریقہ سمجھو جیسے مالت نے کہ یہ دوروہ کی ڈنڈی ہے تو ہمیں ایسے دوروہ لینی ہوگی جس دوروہ میں تین گانٹ بنی ہوئی ہو ٹھیک ہے کتنی ہو تین گانٹ گانٹ پہچانو کے کیسے جو دوروہ میں گانٹ ہوتی ہے اس گانٹ سے ہوتا ہوا ایسے سے کر کے دو دو پتیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں ایسی دوروہ لینی مادر ایک دوروہ تین گانٹ والی لینی ہے سمجھ میری بات میری نا تو ایسے دوروہ لینی اس کے بعد کیا لینی ہوگا ایک بیل پت کیا لینا ہے ایک سفید پھول لینا اور اگر آپ کو مل جاتا ہے سمی کا پتہ تو ایک سمی پتہ لینا سمی کا پتہ نہیں ملتا تو سمی کے پتہ کی جگہ پہ چاوال کے دانے بھی لے سکتے ہیں اتنے سارے سامان کو لینا اور لے کے چلے جانا مہادیو کے شیولنگ کے پاس اس اپائے کا ایک نیم ہے ہمیں ایسے مہادیو کے شیولنگ کے پاس جانا ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو اب وہ شیولنگ چاہے کسی پینڈ کے نیچے ہو یا جمین پہ ہی ہو یا پھر کسی ندی کے کنارے ہو کسی مندر میں ہو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی دیکھ کر نہیں پہنچنا ان سبھی سامان کو لے کے پہنچ جانا مہادیو کے شیولنگ کے پاس میں اب ایکان تیشور مہادیو کے نام سے یہاں پر چیزوں کو چڑھانا ہوگا سب سے پہلے نیم سمجھیں گے جو آپ کے پاس میں تین گاٹھ والی ایک دوروہ ہے سب سے پہلے اس ایک دوروہ کو اپنی کامنا کہتے ہوئے سمرپت کرنا ثیک ہے سمرپت ہوا اب اس کے بعد آپ کے پاس میں کیا ہے سمی کا پتہ یا پھر چاول کے دانے ہوں گے تو سمی کا پتر یا پھر چاول کے دانے بھی تیسرے نمبر پر آپ کے پاس میں سفید پھول ہوگا وہ سمرپت کرنا اور سب سے انڈ میں اپنی کامنا کہتے ہوئے جو ایک بیل پتر ہے وہ مہادیو کے شیولنگ کے اوپر سمدھت کر دینا سری شیوائے نمستو بھی ہم کا دھیان کرتے ہوئے ڈنڈی رکھنا ماتا اسوک سندرے کے طرف اور پتھی کا موک رکھنا آپ اپنی طرف ہے نا سمجھ میری بات میری اتنا کرنے کے بعد پھر آپ چاہیں تو ایک لوٹا شدجل تامبے کے لوٹے سے سمدھت کر سکتے ہیں بس اور آپ کو کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو دو اپائے کی بات ہم نے کر لیے ایک بہت ہی اور سے چھوٹے سے اوپائے کی بات کرتے ہیں لیکن اب آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا آپ جس بھی پلیٹپوم پہ ہیں فیس بک, انسٹاگرام, واتس اپ کیونکہ یہ میری ویڈیو کی فیس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرنا چلو اب سمجھ لیتے ہیں یہیں پہ ہم لوگ اس تیسرے اور سب سے چھوٹے سے اوپائے کی دیکھو اس اوپائے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس جان پر دیکھنا ہوگا چاول کے دانے دیکھ رہے نا تو ہمیں لینی ہوگے سات چاول کے دانے گن کر کے لینا سات چاول کے دانے کہیں سے بھی ٹوٹے فٹے ہوئے نا ہو لے لیا پھر آپ کو لینے ہوگی بیل پتر کونکہ بھی اب بیل پتر کتنی لیں گے بیل پتر بھی آپ کو ایک بیل پتر لینی ہے جو کہیں سے کٹا فٹا نہ ہو بار بار میں کہتا ہوں پھر آپ کو لینے ہوگی دوروا دوروا اسٹیمی کا دن ہے تو ہر اپائے میں آپ کو دوروہ ضرور ملے گا ٹھیک ہے کتنی دوروہ لہوگے تین دوروہ لینے ہوگی ہری والی تین دوروہ لے لینا اس کے بعد کیا کروگے ایک تامبے کا لوٹا لینا اس میں جل بھرنا اور جو بھی وقتی آپ کے گھر میں بیمار پڑھا ہوا ہے جو بھی بہت میڈیسن کھاتا ہے دوا کھاتا ہے اس کا نام اور گوتر بول کر کے آپ کو اس میں ڈالنے ہوں گے سات چاول کے دانے جو میں نے آپ کو تین دوروہ دکھائی وہ ڈالنا اور ایک بیل پتر بھی اس میں ڈال دے ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد اس کلش کو اٹھانا اور لے کے چلے جانا مہادیو کے شیولنگ کے پاس میں فیس رکھنا اتردشا نوہ دیریکشن جو بھی وقتی بیمار ہے ہمیشہ میڈیسن کھاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کا نام اور گوتر بول کر کے مہادیو کے شیولنگ کے اوپر سمرپت کرنا کند کشور مہادیو کے نام سے پھر سے بول رہا ہوں کون سے مہادیو کند کشور مہادیو کے نام سے سمرپت کرنا جب جل چڑھاؤ گے جل بہتا ہوا جلادھاری سے نیچے گرے گا گرے گا اس جل کو تھوڑا سا روک لینا اور جو بھی وقتی آپ کے گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے بہت دنوں سے بیمار ہے اس بیمار وقتی کو لے جا کر کے اس جل کو پلا دینا بہت تھوڑا سا آجپن کرانا صرف اور صرف کند کشور مہادیو کے نام سے کر کے دیکھے گا اس کے جو بیماری ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے گائب ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تین اپایے تو ہو گئے ایک اور یہیں پہ اپایے کی بات کر لیتے ہیں جو کی اس ویڈیو کا سب سے آخری اپایے ہے اور آپ کو اپنی منو کامنا پورتی کے لیے اس اپایے کو ضرور کرنا ہے دورواز ٹمی کا اس سے پیارا سا اپایے اچھا پورتی کا نہیں ہو سکتا لیکن اب ایک چھوٹا سا کام اور وہ ہے کہ ویڈیو کو کریں گے لائک جتنے بھی بھائی بہن میری ساواج کو پہلی بار سن رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گے دیکھو اس پر کیا دکھ رہا ہے یہاں پر سفید پھول دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے نا تو آپ کو لینے ہوں گے پانچ سفید پھول کیا لوگی پانچ سفید پھول لینے ساتھی ساتھ لینے ہوں گے ایک تامبے کا لوٹا لیکن اس اپائے میں تامبے کے لوٹے میں جل آپ کو اپنے گھر سے نہیں بھرنا مندر کا جل ہمیں لینے ہوگا کیسے لینے ہے بتاتا ہوں پھر آپ کو لینے ہوں گے پانچ بیل پتر بہت پیارے سے بہت سندر سے کہیں سے کٹے فٹے ہوئے نہ ہوں ہے نا پانچ بیل پتر لینے ہوں گے ساتھی ساتھ لینے ہوں گے پانچ دوروہ بھی آپ کو یعنی پانچ پھول لینے ہیں پانچ دوروہ لینے ہیں اور پانچ بیل پتر لینے ہیں اور ایک تامبے کا لوٹا لینے لے کے پہنچ جانا مہا دو کے شیولنگ کے پاس میں مہا دو کے مندر میں جاؤ گے تو جہاں پہ لوگ پھول پتی بیزتے ہیں وہاں سے آپ کو بالٹی مل جائے گی بالٹی میں پانی بھرنا لا کر کے مہا دو کے شیولنگ کے پاس میں بالٹی رکھ لینے اور تامبے کے لوٹے کو بالٹی میں ڈال دینا آپ کے پاس میں کونگونسی چیزیں ہیں پانچ بیل پتر ہے پانچ دوروہ ہے اور پانچ سفید پھول ہے ان میں سے ایک ایک سامان کو نکالنا ایک دوروہ ایک بیل پتر اور ایک سفید پھول ان کو اپنے ہاتھوں میں لینا اور مہا دو کے شیولنگ کے اوپر سمرپت کرنا سری شیوائے نمستو بھیم کا دھیان کرتے ہوئے اپنی کامنا کہتے ہوئے اس کے بعد اس بالٹی میں سے ایک لوٹا جل نکالنا اور مہا دو کے شیولنگ کے اوپر سمرپت کر دینا سری شیوائے نمستو بھیم کا دھیان کرتے ہوئے اسی طریقے سے اگین اگین آپ کو کرنا ہوا کتنی بار پانچ بار کیونکہ آپ کے پاس میں پانچ بیل پتر ہے پانچ دوروہ ہے اور پانچ سفید پھول ہے سمجھ میں آئی بات میری نا تو اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے ایک بار آپ نے سمرپت کیا پھر آپ کو ایک دوروہ لینی ہے ایک بیل پتر لینی ہے ایک سفید پھول لینا ہے پھر ایک لوٹا جل جڑھانا پھر ایک دوروہ ایک سفید پھول ایک بیل پتر پھر ایک لوٹا جل جڑھانا اسی طریقے سے پانچ بار میں اس طریقے سے چڑھاؤ گے اور پانچ لوٹا جل بھی مہا دو کے شیولنگ کے اوپر سمجھ میں آئی بات میری تو اگر ویڈیو میں کچھ پوچھنا ہو نہیں سمجھ میں آئی نیچے کومنٹ سیکشنے پوچھیں اگر آپ کو مجھ سے فون پہ باتیں کرنی ہیں میسج پہ باتیں کرنی ہیں تو انسٹاگرام یا پھر فیس بک پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں The Natural Planet 108 جتنے بھی بھائی بہن میری ساواز کو پہلی بار سن رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریے اوم نمش شوائے جائے مہاکال